بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہے امید یہی کرتی ہوں کہ اس ریمیڈی کو ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں دونوں ہی ایج گروپ کے لوگوں میں افیکٹیو لی یہ اثر کرے گی اور آپ کی صحت بہت حد تک بہتر ہو جائے گی بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ڈاکٹر مریم آہی منیر رحمت کلینک ویڈ سیبلنگ کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی سمپل اور افیکٹیو ریمیڈی لے کر آئی ہوں سب سے پہلا جو انگریڈینٹ اس میں ڈلتا ہے وہ آتا ہے بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرش کالی مرش کی ایکسپیکٹورنٹ پروپرٹی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سینے کے اندر جو بھی بلغم جمع ہوئی ہوتی ہے جو چپکی ہوئی ہوتی ہے سانس کی نالیوں کے اندر یہ اس کو پتلا کر کے اس کو باہر نکلنے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ وہیں پہ رہے وہیں پہ جمع ہوتی رہے تو اس کے اندر ایک تو وہ سانس میں دشواری کرتی ہے اور دوسری اس کی ریزن ہوتی ہے کہ وہاں پہ انفیکشن ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے بیکٹیریا آتے ہیں وہ اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر چپک جاتے ہیں اور باہر نہیں نکل پاتے خانسی کے ذریعے اس لیے وہاں پہ انفیکشن ریٹ بہت بڑھ جاتے ہیں سو اتنی زبردست قوالیٹی کے ساتھ ہم بلیک پیپر کو پہلے انگریڈینٹ کے طور پر اس کے اندر استعمال کرنے والے ہیں دوسرا انگریڈینٹ ہم استعمال کریں گے اس میں گ یہ چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کی پروپرٹی ہوتی ہے کہ یہ تھروٹ کے اندر انفیکشنز جو ہوتی ہیں یہ ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں مدد کرتی ہے جتنی بھی آپ کی سانس کی نالیا ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی ایریٹیشن ہو تو یہ اس کو بھی زودننگ افیکٹ دیتی ہیں سو اس کو ہم استعمال کریں گے اور اس کے استعمال سے ہم اپنی صحت کو بہتر کرنے گے اور خانسی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست قسم کا دوسرا انگریڈ ہے جو ہم آج کی اس ہوم ریمیڈی میں یوز کرنے والے ہیں تیسری انگریڈینٹ کے طور پر ہمیں ضرورت ہوگی جنجر کی جنجر یعنی کہ ادھرک اس کی انٹی انفلیمیٹری پروپرٹی آپ کی جو بیچسٹ انفیکشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی باقی جتنی بھی باڈی کی انفیکشنز ہوتی ہیں یہ اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں بہت ہی ہلپ کرتی ہیں چوتھی چیز کے اندر ہم استعمال کرنے والے ہیں اجوائن کو اجوائن کی ایکسپیکٹرین پروپٹیز تو ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ انٹی کف پروپٹیز کی وجہ سے ہم اس کو استعمال کریں گے اپنی اس ہوم ریمیڈی کے اندر پانچویں انگریڈینٹ کے طور پر ہم استعمال کرنے والے ہیں کالے نمک کو کالے نمک چاہے بلغم والی خانسی ہو یا پھر خوش خانسی ان دونوں طرح کی خانسی کے اندر ہی یہ بہت ہی سودنگ افیکٹ کرتا ہے اور انٹی انفلیمیٹری کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ خانسی کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں یہ ہے سو آج کی اس ریمیڈی میں ہم استعمال کرنے والے ہیں پانچ سیمپل سے انگریڈینٹس جس میں آجاتا ہے ادرک کالی میٹش کالا نمک اجوائن اور چھوٹی الائچی اس سے ہم ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہوم ریمیڈی کف کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کرنے والے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے دونوں کے اندر ہی بہت ہی افیکٹیو لی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے دو ڈیفرنٹ طریقے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ڈرائی فارم کے اندر بنانا ہے ڈرائی فارم میں بنانے کے لیے آپ نے آدھی چمچ ادرک آدھی چمچ کالی میٹش آپ نے اجوائن آدھی چمچ اور آپ نے تین سے چار جو چھوٹی الائچی ہے اس کے آپ نے دانے لے لینے ہیں اور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے جو کور ہوتے ہیں چھل کے وہ نکال دینے ہیں بیچ ہی آپ نے استعمال کرنے ہیں آپ نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا ایک جار کے اندر بند کر لینا ہے اور جس وقت بھی آپ کو ضرورت پرے اسپیشلی آپ نے صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی جو خانسی ہے وہ سیٹل ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے بھی کر سکتے ہیں لیکن بچوں کی عمر ہے کہ آپ نے دس سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو نہیں دینا دس سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کو دے سکتے ہیں ایڈلٹس کو یعنی بڑی عمر کے بزرگوں کو دے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو جیگری ہوتی ہے گڑ ہوتا ہے یہ اس کے اندر آپ نے ایک کڑائی لینی ہے نانسٹک اور اس گڑ کو پگلا کے آپ نے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں یہ آپ نے اس کے اندر مکس کر دینے ہیں اور دھیمی آنچ کے اوپر آپ نے پانچ منٹ تک اس کو پکانا ہے خیال رہے کہ آپ کے گڑ جلنے نہ پائے اس کے بعد آپ نے ایک ڈرائی جار کے اندر اس تمام محلول کو رکھ لینا ہے اور جس وقت بھی آپ کو ضرورت پڑھنی ہے آدھی چمچ اپنے صبح اور آدھی چمچ شام کو لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کرونک یعنی کہ بہت ہی لمبے عرصے سے آپ کو کف چلتی آ رہی ہے اور وہ سیٹل نہیں ہو رہی تو تب آپ ایس او ایس یعنی کہ حسبے ضرورت جس وقت بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر ایک مرتبہ اس کو استعمال کریں گے اور اس کے ریزلٹس دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پڑے گا آپ کے آس پڑوس میں آپ کے دوست احباب کے اندر رشتے داروں کے اندر آپ کے گھر میں کسی بزرگ کو یہ مسئلہ پڑے گا تو آپ اس ریمیڈی کو دوبارہ سے ضرور استعمال کریں گے اور دوسروں کو بھی یہ مفید سا ایک ہوم ریمیڈی ان کو بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک اس ساتھ اللہ نگے بان موسیقی